زمانہ بدل گیا آئیں ہم بھی بدلیں پی ڈی ایم کی روایتی سیاسی مار دھار سے قوم کے لیے مجموعی سیاسی و معاشی بہران میں بھی جاری قابل قبول و فہام جاری آئینی عمل میں چلتی عمران حکمت کو اکھارنے کے لیے کامیاب تحریک ادم اعتماد کے عوامی رد عمل میں زیر بحث مسلط نظام بد کی انتہائی شکل مکمل بے نقاب ہو گئی مین اسٹریل میڈیا کے پروفیشنل فریم میں سنگین حالات حاضرہ کی معمولی کی اکاسی کی متوازی اس گمبیر صورتحال کی اصلیت کا پردہ ازاد و بے باق سچے اور جھوٹے ذمہ دار اور غیر ذمہ دار منظم مگر پھیلے اور بے قابو سوشل میڈیا نے چاک کر دیا اور ایسا کیا کہ ظہور پذیر قومی ضروریات کو پورا کرنے کا بڑا سامان بن گیا اس نئے تشکیل پذیر قومی ابلاغی بھاؤ نیشنل کمیونکیشن فلو نے دو بڑی اور فوری قومی ضرورتیں یا چیلنجز کی نشاندہی کی ذہن نشین رہیں کہ یہ ضرورت اور چیلنج قوم ہے تو اسے پوری قوم نہیں مل کر پورا کرنا اور نپٹنا ہے بیمار ریاستی ادارے اور روایتی ہو گئے مقتدر ریاستی ایکٹر میں بھی یہ سخت نہیں رہی کہ وہ اس کا خیر و عظیم میں تنہا یا اتحاد اور ایک پیچ کو اپنا عقلانہ حل سمجھ کر اسے انجام دینے کی کسی مزید مہم جوئی کا مرتقب ہو جو کچھ ہوگا شیئرڈ ہوگا اور سب سے بڑا شیئرڈ عوام الناس کا ہی ہوگا جس نے نیا قومی ابلاغی دھارہ خود اجتماعی شعور کاوش اور بروقت شروع کیے عمل مسلسل سے مزکرہ دو فوری قومی ضرورتوں اور ایک کی تو یقینی اور واحد حل کی بھی نشاندہی کی ہے اور کر رہے ہیں یہ ثابت شدہ ہے کہ نئے پاورفل سیکشن آف سوسائٹی کے عالی قومی کردار سے جن جملے چیلنجز اور ضروریات اور عمل کی نشاندہی کے ساتھ ان سے نپٹنے اور پورا کرنے کا جو دباؤ بھی شروع ہوا ہے اس میں تسلسل ہے جو ناجائز دولت اور بیرونی اثرات کے حربوں اور دباؤ سے منقطع ہو سکے گا نانواہیتی حکومتی اور سیاسی حدکنڈے اسے دبا سکیں گے اور اس کی لچک بے پنا ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبائیں گے پوسٹ امران رجیم میں بلت خیر عوام الناس نے پی ڈی ایم کی حکومت کی تشکیل سے بھی قبل جنگی بنیار پر مطلوب جس قومی ضرورت کی نشاندہی کی وہ بھارل ہوئی ہارڈ سٹریڈنگ کے گنڈے کے مقابل ایک مکمل آئینی اور صحت مند سیاسی عمل کا آغاز ہے حل کے طور پر یہ بھی بمشکل مطالبہ واضح کیا کہ یہ شفاف قومی انتخابات کا بلت آخر انعقاد ہے یہ عوامی مطالبہ امران حکومت گرتے ہی بغیر کسی رسمی اپیل و روایتی احتمام کہ ان ملک گھیر شہر شہر اور کریا کریا ہونے والے ایک قیر روایتی مظاہرے ریلیو میں اٹھایا گیا جس نے بلند درجوں کا خوصلہ پا کر امران خان کے کمال برجستگی اور سرط صرف فوری بغیر پارٹی مدد کے از خود عوام رابطے کا پروگرام ترطیب دیا جو عوام نے ان کی حکومت ختم ہوتے ہی اٹھا دیا درجل بھر جلسوں میں ایک سے ایک کامیاب بیان کا آغاز اسی قومی ضرورت کے مطالبے کی تشریح اور اہمیت کو واضح کیا اور اسے بڑی کامیابی سے قومی مطالبے اور ضرورت میں تبدیل کر دیا نون لیگ کی ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بزر یہ عدالت پارٹی کا عیادت سے محروم ہوئے لندن صدہار قائد لیکن اب بھی اصلی اور بڑے رہبر و رہنما بھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ جلد پارٹی کے ملک میں جیسے تیسے سیگرم لیکن ڈیزاسٹر بنی حکومت میں فسیں نون لیگی دھڑے کو بھی اقتدار کے پڑے پھندے سے نکال کر عوامی رابطے کے میدان میں اتار کر اپنی پوزیشن بہار کریں لیکن املا ایسا نظر نہیں آ رہا کیا مریم صاحبہ اور کیا وزیر آزم اور ڈیزاسٹر پر ڈیزاسٹر سے اپنی اصل سیاست کا آگاز کرنے والے صاحبزادے اپنے ابلاغ میں انتخابی عدالت سے بچ کر ہر حال میں زیادہ سے زیادہ اقتدار سے چمٹے رہنے کا واضح تاثر دے رہے ہیں ان کے اس انداز سیاست اور بنتی عوامی رائے سے نون لیگ کا اپنا خسارہ اور عمران خان کی خود نون لیگ کی جانب سے ہونے والی سیاسی کمائی کی نشاندہی ہو رہی ہے عجب یہ ہے کہ پی پی اور مولانا صاحب نون لیگی کندے پر سوال الیکشن ہار کر بھی کچھ نہ کچھ کھانے کمانے کے مزے لے رہے ہیں لیکن اب کم بخت اتحادی سیاست کے سوا گزارا بھی نہیں اتحاد کی ٹانگا سوال پارٹیوں نے بھی اپنی جائے پناہ پی ڈی ایم کو ہی بنا لیا اس سے تنہا عمران کا امیج اور بڑھ رہا ہے لیکن یہ سب کچھ اب چلے گا پی پی تو نہ سمجھی ہے نہ سمجھے گی اس کی روجت و روایت پر اڑے رہنے کی دس دلائل اس کے پاس نون لیگ نئے زمانے کی آمد کو سمجھ ہی نہیں پا رہی اس کی چالے تو کیا سمجھے گی لیکن چال اب ملک کے ساتھ ست عمران اور نون لیگ اور اتحادیوں کے پاس روایت نہیں شفاف الیکشن کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں کہ نئی راہ اور آئین نوم پر کسی پارٹی نے نہیں عوام نے پارٹیوں کو چلنے کی راہ دکھائی ہے جو پی ڈی آئی نے تو اختیار کر لی اسٹریٹس کو جتنا بھی طاقتور ہے لیکن وہ عوام کا دکھایا اور اختیار کیا یہ راستہ بند کر سکتا ہے نہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے کرے گا تو ہر رکاوٹ کے ناکام کوششوں کے ساتھ نظام بشکستہ ہوتا جائے گا قومی اقتصادی بھوران کی سنگینی کو کابو میں لانے مشکل ترین وقت گزارنے اس کا حقیقی حل اب موجود ریاستی سیٹ اپ کی سوچ میں ہے اور نامتاثر کرنے کی روایتی صلاحیت کی حامل کوئی قوت اس میں کوئی نتیجے خیل معاملت کر سکتی ہے حکومت اور سیاسی جماعتوں سے باہر ریاستی معاشی نظام کی باریکیوں کو سمجھنے والے ماہرین اقتصادیات کی کوئی کمی نہیں الگ بات یہ ہے ان کا کلیبر اور شخصی مزاج انہیں دھمر چوکڑی سیاست اور ریاست کی طرف آنے سے روکے ہوئے ہیں ان کی اجتماعی اقتصادی دانش اور تجربے آخر کب ملک کے کام آئے گا ہمارے بہت سے تھنک ٹینک محدود ہی سہی صلاحیتوں کے ساتھ سرگرم ہیں عوام میں شامل بہت سے غیر منظم اور بکھرے علمناک جنس کی تجاویز ٹی وی ٹاک شوز پر ہوائی حل ثابت ہو رہی ہے انہیں اکھٹا کرنے اور دو تین چار ہفتوں کے دماغ سوزی کا کوئی احتمام ناغذیر ہو گیا ہے یہ وہ فوری قومی ضرورت ہے جو آزادی و خودمکتاری اور بین الاقوامی تعلقات کی قدروں اور کامیاب خارجہ پولیسی کے توازن سے ہی ہونا ممکن ہے یہ بھی وہ عوامی رائے ہے جو پہلی مرتبہ ملک کے شفاف سیاسی عوام کو صحت مند اور مطلوب ملکی معاشی پوزیشن کے لیے نشاندہی مسلسل کر رہی ہے جملہ سٹیک ہولڈرز ایک دو نہیں عالی تعلیم یافتر سنتکار اور تاجروں سے لے کر ریاستی معیشت کے کالیفائیڈ پاکستانیوں کو خواہ وہی کہیں گے رابطے میں لاکر جنگی بنیاد پر قابل عمل قومی معاشی حکمت عملی پر عمل درامت کا روڈ میپ تیار کرنا ہماری ہنگامی ضرورت ہے جس کی نشاندہی عوام نے کرتے ہوئے ایک ہی قومی ارناک پلین اور صحت مند سیاسی عمل کو ناگزے قرار دیا ہے مطالقین اپنا کردار ادا کریں مطالقین اپنا کردار ادا کردار